ہاں نمسکر بھائی گوڈ ایبننگ کیسے ہو تم لوگ تو چیلنجر سیریز کو چیلنج کے روپے مجھے سوئیکار کرنا ہے اور اس کے ایک ایک کوششن کو ہمیں صحیح کر کے چھوڑنا ہے جب ایک ایک کوششن ہم صحیح کر کے چھوڑیں گے تب ہی تو نیٹ میں ہمارا کلیانڈ ہوگا کیونکہ نیٹ میں ایک کوششن بھی غلط ہونے کا مطلب ہجاروں لڑکے ہم پیچھے آ جائیں گے تو میں ایک بھم پریاس کریں کہ چیلنجر سیریز کا ایک بھی کوششن غلط نہ ہونے پائیں اور تب ہی ہم نیٹ میں بھی یہی سفلتہ ارجت کر پائیں گے ایک بشیس مہاتپور سوچلا میں تم لوگوں کو آج دینا چاہتا ہوں کچھ بشیس کارڈوں کے بشیس کارڈوں سے ہم ایک سبتہ کے لیے آوٹ آپ اسٹیشن رہیں گے اور گیارہ تاریک سے ہم پھر لائپ کلاس لیں گے اور دس تاریک تک آپ کی بیڈیو کے مادہم سے ہم کوششن کرائیں گے جس سے چیلنجر سیریز کا کوئی نقشان نہ ہو چیلنجر سیریز کا مطلق آپ کا کوئی نقشان نہ ہو تو آپ اسی کنسنٹیشن سے جواب دیں جس کنسنٹیشن سے اپن کوششن کرتے تھے لائپ کلاس میں تو دس تاریک تک کے لیے ہم باہر جا رہے ہیں گیارہ تاریک کو ہم پھر سے لائپ کلاس میں آ جائیں گے تو تب تک ہم بیڈیو کے مادہم سے تم لوگوں سے کوششن کریں گے اور بہت ہی سیریز بہت ہی کنسنٹیشن اور یہ سمجھ کر کے اپنے کو کوششن کرنا ہے جیسے ہم ایک جامنیشن حال میں بیٹ کر کے کوششن کرتے ہیں ٹھیک اسی کنسنٹیشن سے ہمیں کوششن کرنا ہے اگر آپ کے دباق میں یہ بات آگئی ارے ابھی مساسر تو ہیں ہی نہیں یہ تو بیڈیو ہے تو یہ بہت اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے جیسا آپ کام کرو گے کوششن کہیں کا بھی ہو ٹیس سیریز کہیں کی بھی ہو کیول مسرا کلاسس کی نہیں یہ سمجھ کر کے کرنا چاہیے کہ ایک جامنیشن میں میں کوششن کر رہا ہوں اور ایک کوششن بھی میرا گلت نہیں ہونا چاہیے یہی سوچ ہونی چاہیے اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کا اپنا کوششن پہلا اٹھانے جا رہے ہیں پہلا کوششن دیکھیں کیا دیا گیا ہے پہلا کوششن ہے جو نیوٹیٹو لیئر کا کام کرتی ہے پہلا آپسن ہے دوسرا آپسن ہے دوسرا آپسن ہے اور چوتھا آپسن ہے پیری اسپن تو اینسر آپ کا کونسا ہوگا انڈو تھیسیم اینسر سہی ہے مطلب کوششن نمبر ون کا تھرڈ اینسر سہی ہے نیسٹ کوششن دیکھا جائے بہت ایمپورٹن بہت ایجی کوششن بہت ایمپورٹن کوششن ایک اپریٹس اس میٹ اہ میٹ آف ایک اپریٹس کس کا بنا ہوتا ہے پہلا آپسن ہے اونلی ایک دوسرا آپسن ہے ایک انٹی پوڈل سیلز تیسرا آپسن ہے ایک ان پولر نیوکلائی اور چوتھ اپسن ہے ایک انٹ سینرجیٹ تو اینسر آپ کا کونسا ہوگا ایک انٹ سینرجیٹ سہی اینسر ہے کوششن نمبر تھرڈ دیکھا جائے فارمیشن آپ ایمپورٹن ایمپورٹن سیک ڈائریکٹنی پرام میگا سپور مدر سل کہہ رہے ہیں کہ ایمپورٹن سیک کا فارمیشن ڈائریکٹ کس سے ہو رہا ہے میگا سپور مدر سل ان ایمپورٹن سپورٹن پہلا اپسن ہے اپو اسپوری دوسرا اپسن ہے اپو گیمی تیسرا اپسن ہے ڈپلو اسپوری اور چوتھا اپسن ہے اگو اگیمو اسپوری تو آپ کا صحیح انسر ہے اس میں اپو اسپوری میں نے کیا بتایا پھر سے سنیے فارمیشن آپ ایمپورٹن سیک ڈائریکٹنی پرام میگا سپور مدر سل ان انجو اسپورٹن سپورٹن مطلب میگا سپور مدر سل سے ڈائریکٹ ایمپورٹن سیک کا جب فارمیشن ہوتا ہے تب اس پروسس کو کیا کہتے ہیں پہلا اپسن اپو اسپوری دوسرا اپسن اپو گیمی تیسرا اپسن ڈپلو اسپوری چوتھا ہے اپسن اگیمو اسپوری اسپرمی تو اپسن کونسا ہوگا سہی فرسٹ اپو اسپوری نیسٹ کوشن اسٹیمن میٹ اب آپ اسٹیمن بنے ہوتے ہیں دو پارٹ کے تین پارٹ کے چار پارٹ کے پانچ پارٹ کے تو اسٹیمن میں کیول دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فیلمنٹ اور دوسرا ہوتا ہے انتھر اسٹیمن میٹ اب آپ ٹو پارٹ انتھر انتھر انت فیلمنٹ اگلا کوشن فرٹائل پارٹ اس فرٹائل پارٹ ان میں سے کون ہے پہلا اپسن ہے فیلمنٹ دوسرا اپسن ہے انتھر تیسرا اپسن ہے اسٹیمن چوتھا اپسن ہے تو فرٹائل ان میں سے پارٹ کونسا ہے ائنثر فرٹائل پارٹ ہے فلامنٹ فرٹائل پارٹ نہیں ہے اسٹیمن میں فلامنٹ بھی ہوتا ہے وہ فرٹائل پارٹ نہیں ہے تو ائنثر اسٹیمن کا بھی کونسا پارٹ فرٹائل ہوتا ہے تو ائنثر فرٹائل پارٹ ہوتا ہے یہ بات تمہیں دھیان رکھنی ہے Next question A typical angiosperm انثر اس ایک ٹیپیکل انجو سپرم کا انثر ہوتا ہے سنگر لوپڈ بائی لوپڈ ٹرائی لوپڈ ٹیٹرالوپڈ تو انجو سپرم کا انثر کیسا ہوتا ہے بائی لوپڈ اسٹرکچر ہوتی ہے تو کون سا انثر سہی ہے کوششن نمبر چھے کا سیکنڈ اپسا سہی ہے کوششن نمبر سات ٹیپیکل انجو سپرم انثر اس ایک ٹیپیکل انجو سپرم کا انثر ہے پہلا دیا گیا ہے مونو تیکس دوسرا دیا گیا ہے دائی تیکس تیسا دیا گیا ہے ٹرائی تیکس چوتھا دیا ہے آلاابدہ ایوک تو انسر تمہارا کیا ہوگا دائی تیکس اٹیپیکل انجو سپرم انثر اس دائی تیکس مطلب کوششن نمبر سات کا انسر کونسا ہوگا سیکنڈ نیسٹ کوششن مونو تیکس انثر پرون ان مونو تیکس انثر کس میں پہ جاتے ہیں پہلا اپسن ہے چائنہ روز دوسرا اپسن ہے پی تیسا اپسن ہے لیلی اور چوتھا اپسن ہے آلاابدہ ایوک تو مونو تیکس انثر کس میں پہ جاتے ہیں چائنہ روز میں پہ جاتے ہیں یہ کوششن ویری ویری امپورٹنٹ کبھی بھی دلا سکتا ہے آپ کو چار نمبر نیسٹ کوششن دیکھا جائے کوششن نمبر نائن انثر ہوتے ہیں ڈائیگونل اسٹیکچر ٹائیگونل اسٹیکچر ٹیٹراغونل اسٹیکچر پینٹاغونل اسٹیکچر تو انثر کی اسٹیکچر کیسی ہوتی ہے ٹیٹراغونل اسٹیکچر ہوتی ہے تو کوششن نمبر نائن کوششن نمبر نائن کا انثر ٹیٹراغونل اسٹیکچر ہوتی ہے ٹیٹراغونل اسٹیکچر ہوتی ہے صحیح بات ہے آگے دیکھا جائے تو کوشن نمبر نو کا اینسر کو لوگا تھرڈ اینسر صحیح ہے کوشن نمبر دس دس کوشن کیا ہے جرمپور آر فاؤن ان جرمپور کس میں پاہ جاتے ہیں اویول میں پاہ جاتے ہیں سیٹ میں پاہ جاتے ہیں مائکرو اسپورس میں پاہ جاتے ہیں یا میگا اسپور میں پاہ جاتے ہیں ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب تو دیکھا جائے جرمپور کس میں پائے جاتے ہیں مائکرو اسپورٹس میں پائے جاتے ہیں تو کوششن نمبر دس کا تھرڈ آپسن صحیح ہے نیسٹ کوششن دیکھا جائے ایمبریو سیک ریپرزنٹ ایمبریو سیک کیا ریپرزنٹ کرتا ہے پہلا آپسن ہے میگا اسپورنجیوم دوسرا ہے میگا اسپور تیسرا ہے فیمیل گامیٹ آفائٹ اور چوتھا ہے فیمیل گامیٹ تو ایمبریو سیک ریپرزنٹ کیا کرتا ہے میگا اسپورنجیوم ریپرزنٹ کرتا ہے تو اس کا کوششن نمبر گیارہ کا آئنسر کیا ہے کوششن نمبر گیارہ کا سواری کوششن نمبر گیارہ کا تھرڈ آپسن صحیح ہے فیمیل گامیٹ آفائٹ ریپرزنٹ کرتا ہے ایمبریو سیک ریپرزنٹ فیمیل گامیٹ آفائٹ تو کوششن نمبر گیارہ کا تھرڈ آپسن صحیح ہے سب سے کامن ٹائپ کا اویول ان جو اس پر میں کیسا ہوتا ہے پہلا آپ سندھیا گیا ہے آرثوٹروپس دوسرا آپ سندھیا گیا ہے ایناٹروپس تیسرا آپ سندھیا گیا ہے ہیمی ایناٹروپس اور چوتھا آپ سندھیا گیا ہے سرسنوٹروپس تو موسٹ کامن ٹائپ آپ اویول کھونسا ہوتا ہے ایناٹروپس ہوتا ہے تو کوششن نمبر بارہ کا سیکنڈ آپ سندھ صحیح ہے ایناٹروپس ہوتا ہے نیسٹ کوششن دیکھا جائے پولین ٹیوب آئیٹ دا ٹائم آپ انٹرنگ دا ایمبریو سیک ہے جب پولین ٹیوب ایمبریو سیک میں انٹر کرتا ہے تب اس میں ہوتا ہے پہلا آپ سندھیا گیا ہے فور گیمیٹ نیوکلی دوسرا آپ سندھیا گیا ہے سنگل گیمیٹ نیوکلی تیسرا آپ سندھیا گیا ہے تھرڈ گیمیٹ نیوکلی اور چوتھا آپ سندھیا گیا ہے ٹو گیمیٹ نیوکلی تو جب پولین ٹیوب ایمبریو سیک میں انٹر کرتی ہے تو اس میں دو گیمیٹ نیوکلی ہوتا ہے تو کوششن نمبر تیرہ کا سیکنڈ آئنسر صحیح ہے چودہ نمبر کا کوششن دیکھا جائے مائکرو اسپورنجیم اس سراؤنڈڈ بائی مائکرو اسپورنجیم کتنی لیئرز کے دورہ سراؤنڈڈ ہوتا ہے پہلا ون لیئر دوسرا تھری لیئر فور لیئر نیس فائیب لیئر تو مائکرو اسپورنجیم چار لیئر کے دورہ سراؤنڈڈ ہوتا ہے تو کوسٹن نمبر چودہ کا تھرڈ آپسن سہی ہے نیس کوسٹن پندلہ کریکٹ آرڈر آپ لیئر ان مائکرو اسپورنجیم آؤٹو انسائٹ بائیر سے اندر کی طرف مائکرو اسپورنجیم میں لیئر کا سہی کرم کونسا ہے پہلا اپسن اینڈو تھیسیم کام اپیڈرمیس میڈلیر تیپیٹم دوسرا اپسن ہے اپیڈرمیس اینڈو تھیسیم میڈلیر تیپیٹم تیسرا اپسن ہے تیپیٹم میڈلیر اینڈو تھیسیم آل تو اینسر تمہارا کیا ہوگا سیکنڈ اینسر صحیح ہے سب سے باہر کی طرف کی کونسی لیئر ہے اپیڈرمیس اس کے بعد کونسی آتے ہیں انڈو تھیسیم اس کے بعد میڈلیر اور سب سے اندر کی طرف تیپیٹم آتی ہے یہ کوشن دیکھیں اب ہم ساپ کرتے ہیں وائٹ بورٹ ساپ کرتے ہیں تب کریں گے اپن آگے کی کوششن تو پندرہ کوششن یہ بہت امپورٹنٹ ساپ کرتے ہیں چیلنجر سریز کا ایک ایک کوششن بہت امپورٹنٹ ہے بہت سمازداری کے ساتھ میں آپ کو کرنا ہے اور پیچھے کے چیپٹر جرور ریوائز کرتے رہیے سریز کے جیسے ایک کرنٹ کا کر رہے ہو تو ایک پیچھے کا کریے تو جس سے ہر چیت تمہاری کرنٹ میں پاس میں رہے اور آپ کو کوئی دکت نہ ہو ایسا مت کرنا کہ کرنٹ کی ہی سریز ہم دیکھتے ہیں پیچھے سے سریز کے کوششن نہیں کرتے ہیں تو یہ تم اپنے لئے بہت گلت کر رہے ہو کرنٹ کے تو کرنے ہی کرنے ہے پیچھے کے بھی سریز کے کوششن آپ کو ریوائز کرنا ہے کیونکہ کی کوششن کہیں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے تو یہ بات تمہیں دھیان رکھنا ہے کیونکہ ایک ایک کوششن نکالنے میں ہم کو کاپ ہی محنت کرنی پڑتی ہے کہ کسی بھی پرکار سے تمہارا سیلیکشن ہو جائے آگے دیکھا جائے ڈا آوٹر ثریلے آپ میچ پرنجیوں ایکٹس کوششن نمبر شولہ کوششن نمبر شولہ یہ ہے ڈا آوٹر آوٹر ثریلے three layers of micro isporengium micro isporengium act as act as پہلا option دیا گیا ہے protection protection دوسرا option دیا گیا ہے help in دوسرا option help and دیشن شاپ انتھر دیشن شاپ انتھر to release 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 the pollen release the pollen تیسا آپ سندھیا گیا ہے بوت اور چوتھا آپ سندھیا گیا ہے نن تو دیکھا جائے کوششن کیا کر رہا ہے دھیان دیجئے کوششن کر رہا ہے آؤٹر ثری لیئر ساپ مائکرو اسپورنجیم ایکٹ ہے مطلب مائکرو اسپورنجیم کی باہر کی تین لیئر کس روپ سے ایکٹ کرتی ہے پہلا آپ سندھیا گیا ہے پروٹیکشن دوسرا آپ سندھیا گیا ہے ہیلپ انٹھیسن ساپ انتھر ٹو ریلیس دہ پورنج اور چوتھا آپ سندھیا گیا ہے بوت چوتھا آپ سندھن تیسا بوت چوتھا آپ سندھن یہ پولن ہے پولن تو اس کا انسر کونسا ہوگا تھرڈ آپ سندھی ہوگا کوششن نمبر سولہ کا تھرڈ آپ سندھن سہی ہے نیس کوششن کوششن نمبر سترہ کوششن نمبر سیون سوش سوش کے جواب دینا ہے آپ کو دہ ڈبلوپنگ پولین گینز ڈبلوپنگ پولین گینز پہلا آپ سندھیا گیا ہے اپیڈرمیس اپیڈرمیس دوسرا آپ سندھیا گیا ہے اینڈو تھیسیم اینڈو تھیسیم اینڈو تھیسیم میڈے لیئر اور چوتھا آپ سندھیا گیا ہے ٹیپیٹم ٹیپیٹم تو یہ کہہ رہے ہیں اس کوششن میں کیا کہا رہا ہے ڈبلوپنگ پولین گینز کو نیوٹرنس پروائیڈ کرنے کا کام کون کرتی ہے ٹیپیٹم کرتی ہے کون کرتی ہے ٹیپیٹم کرتی ہے تو کوششن نمبر سترہ کا پورت آپسن سہی ہے ایک بات تمہیں اور بتا دیں چینل کو لائک بھی کر لیجے سبکرائب کر لیجے ویل آئیکان پریس کر لیجے مصرہ کلاسس سے نائن ٹینٹ جو ابھی مصرہ کلاسس پر ویڈیو پڑھ رہے تھے مصرہ کلاسس سے الگ کر دیا ہے اور الگ کر کے ایک نیا چینل بنا دیا ہے اس چینل کا نام ہے ایڈکول ایڈکول نائنٹ ٹینٹ نائنٹ ٹینٹ تو یہ چینل بھی لائک کر لیجے سبکرائب کر لیجے ویل آئیکان پریس کر لیجے جیسے نائنٹ ٹینٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اگر جو آپ کے گھر میں کوئی نائنٹ ٹینٹ پڑھنے والے بچے ہیں یا رشتداریوں میں ہیں یا محلے میں ہیں یا کوئی آپ کے پرچت کا ہے تو آپ بتا سکتے ہو ایڈکول نائنٹ ٹینٹ ایک چینل ہے یوٹیوب پر اور ہم ہی اس کے لیچر ڈال رہے ہیں کوئی دوسرا نہیں ڈال رہا ہے تو اس کو آپ سرچ کر لیجے سبکرائب کر لیجے جیسے جو بھی لیچر ہم ڈالتے ہیں اس کی سوچنا تم تک پہنچتی رہے اور جو بھی گھر میں پڑھنے والے ہیں ان کو پوری جانکاری ملتی رہے مسئلہ کراسس کو بھی لائک کر لیجے سبکرائب کر لیجے بیل آئیکان پریس کر لیجے اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ چیلنجر سریز کو بہت سٹرانگ بنانا ہے لیکن یہ بات کیوں آپ میری بات نہیں مان رہے ہو یہ بات مجھے نہیں معلوم ہے یہ تو تم ہی جانتے ہو سب ہی کے اپنے اپنے گروپ بنے ہیں اگر چیلنجر سریز کو کہ ویڈیوز کو آپ چیلنجر سریز کے ویڈیو کو اپنے اپنے گروپ میں سیئر کر دیجئے تو ایک ایک کنڈیڈیٹ اگر دس بارہ بچے لے آتا ہے تو ہزاروں بچے اپنے ہو جائیں گے اور تب چیلنجر سریز کا ایک امپورٹنس الگ آ جائے گا تب ایک گیدرنگ ٹائپ کا ہو جائے گا یہ چیلنجر اور جتنا زیادہ ہم اس کو کم ٹی ٹو بناتے چلے جائیں گے مجھا اتنا زیادہ آئے گا اور نیٹ کے پاس ہم اتنا پہنچتے جائیں گے تو چیلنجر سریز میں ہم وہی کوششن اٹھا رہے ہیں جو یا تو پوچھے جا چکے ہیں یا پوچھے جانے والے ہیں تو ان کوششنز کو جناسہ بھی آپ کو ہلکے سے نہیں لینا ہے چیلنجر سریز آپ کی ویڈی ویڈی امپورٹنس سریز ہے اس کا امپورٹنس یہی سے لگتا ہے کہ دیکھیں ہم آٹھ دن کے لیے باہر جا رہے ہیں پھر بھی میں نے سوچا کہ آپ کا لاس نہ ہو اس لیے چیلنجر سریز نہ رکھیں یہ سریز کانٹینویس رہے اور گیارہ تاریخ سے ہم پھر سے لائپ کلاس میں آ جائیں گے تب تک ویڈیو آپ یہی سمجھ کر کے کریے کہ ہم مستاصر کے ساتھ کوششن کر رہے ہیں اور ہم کو صحیح جواب دینا ہے اگرہ کوششن دیکھا جائے کوششن نمبر ایٹین کوششن نمبر ایٹین کے بارے میں دیکھا جائے کوششن نمبر ایٹین اٹھارا نمبر کا کوششن دیکھا جائے سل آب دہ ٹیپیٹم پوشس یہ دیا گیا ہے یہ سلس آب دہ ٹیپیٹم ٹیپیٹم پوشس پہلا آب سن دیا گیا ہے دینس سائٹو پلازم سائٹو پلازم دوسہ آب سن دیا گیا ہے پہلا ہے دینس سائٹو پلازم دوسہ آب سن ہے مور دین ون نوکلیس یہ دیا گیا ہے مور دین ون نوکلیس مور دن ون نوکلیس تیس سا آب سن دیا گیا ہے بوت اور چوتھا آب سن دیا گیا ہے نم ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تمہارا اب بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا سل آب دہ ٹیپیٹم پوشس دینس سائٹو پلازم مور دین ون نوکلیس تیسہ آب سن ہے بوت اور چوتھا آب سن ہے نن آب دیس تو بتائیے کیا آنسر ہوگا تو اس کا ٹیپیٹم کی سلس میں دینس سائٹو پلازم بھی پائے جاتا ہے مور دین ون نوکلیس بھی پائے جاتے ہیں مطلب بوت اس کا آنسر چاہی ہے چوتھا آب سن نن یہ غلط ہے تو کوششن نمبر اٹھارہ کا تھرڈ آب سن سہی ہے نیس کوششن دیکھا جائے آگلا کوششن دیکھتے ہیں کیا دیا گیا ہے تو کوششن نمبر اٹھارہ کا کون سائنسہ سہی ہے بوت کوششن نمبر نائنٹین انیس نمبر کا کوششن دیکھا جائے اسپورو جنس ٹیسو میٹ اپ آف یہ دیا گیا ہے اسپورو جنس ٹیسو اسپورو جنس ٹیسو میٹ اپ آف پہلا آپ سن دیا گیا ہے ہیٹرو جنس ٹیسو یہ دیا گیا ہے ہیٹرو جنس ٹیسو دوسرا آپ سن دیا گیا ہے ہمو جنس ٹیسو ہمو جنس ہمو جنس ٹیسو تیسا آپ سن دیا گیا ہے بوت چوتھا آپ سن دیا گیا ہے نن تو کوششن تمہارا یہ ہے پھر سے دیکھیں میں نے کیا باتا ہے اسپورو جنس ٹیسو میٹ اپ آف پہلا آپ سن ہے ہیٹرو جنس ٹیسو دوسرا آپ سن ہے ہمو جنس ٹیسو تیسا آپ سن ہے بوت اور چوتھا آپ سن ہے نم ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تمہارا اب تو اسپورو جنس ٹیسو جو ہوتا ہے یہ ہمو جنس ٹیسو کبنا ہوتا ہے کوششن نمبر نائنٹین کا سیکنڈ اینسر سہی ہے ہمو جنس ٹیسو کبنا ہوتا ہے question number 19 کا کون سا second option سہی ہے چلیے question number 20 question number 20 20 دیکھا جائے کیا کرے ہیں question number 20 20 number کا question ہے embroid sars یہ ہے embroid sars embroid sars پہلا آپسن دیا گیا ہے پہلا آپسن ہے immature embryo embryo immature embryo دوسرا آپسن دیا گیا ہے non-jigotic embryo دوسرا آپسن ہے non-jigotic jigotic embryo non-jigotic embryo developed through developed through developed through tissue culture tissue culture tessue developed through tissue culture culture اور 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 تیسا آپسن دیا گیا ہے تھرڈ آپسن ہے embryo ڈیسا آپسن ہے ڈیسا آپسن ہے embryo 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 lack viability چوتھا آپسن ہے embryo چوتھا آپسن ہے embryo which lack lack viability یا vitality تو دیکھا جائے میں نے کیا question بتایا ہے دھیان دیجئے question میں نے کیا بتایا ہے embryo کیا embryo 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 دوسرا آپسن دیا گیا ہے نان جائیگوٹک embryo developed through tissue culture تھرڈ آپسن ہے embryo فارم بائی پارتنوجینیس اور چوتھا آپسن ہے embryo which lack vitality vitality مطب جیوت نہیں پایا گیا ہے تو اس question کا جو آپ جلدی سے بتایا کیا ہوگا question number 20 کا جو آپ بہت جلدی سے بتایا question ہے embryo immature embryo non gigantic embryo developed through tissue culture third option embryo form by پارتنوجینیس اور چوتھا option embryo which lack vitality تو question number 20 کا جلدی سے answer بتائیے کیا ہوگا answer تو question number 20 کا second answer صحیح ہے embryo کیا ہوتے ہیں non gigantic embryo developed through tissue culture یہ non gigantic embryo ہوتے ہے جو tissue culture method کی دور develop ہوتے ہیں تو یہ question number 20 تھا تو دیکھئے جائیں پھر سے ایک بار revise کر لیجے ہوتے نیس کوششن دیکھیں which آپ دا فالو انگ لیئر نرسیس دا ڈبلپنگ پولین گینز کون سی لیئر ڈبلپنگ پولین گینز کے لیے نرسیس کا کام کرتی ہے پہلا آپ سنے اپی درمیس دوسر آپ سنے اندوت سیم تیس آپ سنے میری لیئر اور چوتھ سنے تیپیٹم تو اس کا سہی انسر کیا ہے تیپیٹم سہی انسر ہے نیس کوششن سیل ساب دا تیپیٹم پوسیس تیپیٹم کی سل میں کیا ملتا ہے پہلا آپ سنے دن سائٹو پلان دوسر آپ سنے مور دن ون نیو پلیس تیس آپ سنے بوت چوتھ آپ سنے نن تو اس کا کوششن نمبر اٹھارا کا تھرڈ آپ سن سہی ہے دن سائٹو پلان پی جاتا ہے مور دن ون نیو پی جاتا ہے تو کوششن نمبر اٹھارا کا بوت سن سہی ہے نیس کوششن دیکھا جائے اسپور انجیم اسپورو جنس ٹیشو میٹ آپ آف اسپورو جنس ٹیشو کس کا بنا ہوتا ہے پہلا آپ سن دیا گیا ہیٹ ٹیشو دوسرا آپ سن ہومو جیناس ٹیشو تیس آپ سن بوت چوتھا آپ سن نن تو آئنس سن تمہارا کیا ہومو جینیس ٹیشو نیس کوششن جو ابھی ابھی میں نکرائے ایمبر سار پہلا آپ سن دیا ایمبریو دوسرا آپ سن دیا گیا نان جائیگوٹ ایمبریو ڈبل اپ تیس کلچر نیس آپ سن ایمبریو سپار بھائی پارتو جن س ایمبریو بیچ لیک ویٹ ایلیٹی تو اس کا انسر سیکنڈ سہی ہے نان جائیگوٹ ایمبریو ڈبل ایمبریو ڈبل ڈیس سریز کے ایک ایک کوششن بہت مانے رکھتے ہیں اور یہ کوششن تم کو ان کوششن کا مہا تو تمہیں تب پتا لگے گا جب ایمبریو سیلنجر سریز ہر کوششن کا جواب تم کو بڑا آسانی سے دے گی اس لئے چیلنجر سریز کو کسی بھی حالت میں آپ ہلکے سے نہ لیں بس ایک کام تم کو کرنا ہے جو آپ لوگ نہیں کر رہے ہو اپنے اپنے گروپ میں اسے سیر کریے جیسے چیلنجر سریز چیلنجر ہی نہ رہ جائے ایک مہا چیلنجر کے بھی روپ میں اوبھر کر سامنے آئے اور اپنی چیلنجر سریز سے بہت سارے بچے ڈاکٹر بنے یہ ہی میرا سپنا ہے اور بہت سارے ڈاکٹر اس سریز سے بنے یہ سپنا آپ کے بغیر میں پورا نہیں کر سکتا ہوں مجھے اس سپنا پورا کرنے کے لئے آپ کی مدد کی ضرورت ہے چلیے کوشن نمبر ٹونٹی ون کی بات کریں بہت امپورٹن کوشن ابھی تک نہیں پوچھا گیا ہے کوشن نمبر ٹونٹی ون یہ دیا گیا ہے ٹرم یہ دیا گیا ہے ٹرم ان ورٹ کاما کے اندر آلٹرنیشن آف جنریشن آلٹرنیشن آف جنریشن آلٹرنیشن 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 پہلا آپ سن ہے ایمی سی ایمی سی دوسرہ آپ سن ہے ہاپ میسٹر دوسرہ آپ سن ہاپ میسٹر ہاپ میسٹر ہاپ میسٹر تیسرہ آپ سن ہے کوئلیوٹر اور چوتھا آپ سن ہے نن چوتھا آپ سن ہے نن تو اس کا انسر بتائیے بھائی ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تم لوگوں کا اب پہلا آپ سن ہے ایمی سی دوسرہ آپ سن ہے ہاپ میسٹر تیسرہ آپ سن ہے کوئلیوٹر اور چوتھا آپ سن ہے نن ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تمہارا اب ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کن کن لوگوں نے دیا ہے جواب صحیح تو اس کا میں نے کیا پوچھا ہے آلٹرنیشن آپ جنریشن ٹرم پلانٹوں کے لئے کس نے یوز کیا ہے پہلا امیشی دوسرہ آپ میسٹر تیسرہ کوئلیوٹر چوتھا نن تو انسر تمہارا آپ میسٹر تو کوششن نمبر ٹونٹی ون کا سیکنڈ آپ سن صحیح ہے کوششن نمبر ٹونٹی ون کا سیکنڈ آپ سن صحیح ہے آپ دیکھتے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی ٹو کوششن نمبر ٹونٹی ٹو کے بارے میں یہ دیا گیا ہے ایکچول فیوجن آپ میل گھمیٹ آپ میل گھمیٹ آپ میل گھمیٹ آپ کی زیicsےgua ایک چل پیجن اپ میل گمیت پیدیک واش آب جل ان واش آب جل آب جل ان پہلا آب شن دیا گیا ہے پہلا آب شن مونو تروپا پہلا آب شن ہے مونو تروپا دوسرا آب شن ہے نیواش چین دوسرا آب شن ہے نیواش چین نیواش چین نہیں آب شن میں نے غلط بولا ہے یہ کیا دیا گیا ہے آب جل ان مونو تروپا بائی یہ بائی لکھا ہے بائی مطلب ہی کریں ایک چل پیجن اپ میل گمیت پیدیک واش آب جل ان مونو تروپا بائی پہلا آب شن آب شن دیا گیا ہے نیواش چین پہلا آب شن نیواش چین دوسرا آب شن استراس برجل استراس برجل تیسرا آب شن سلیدین سلیدین اور چوتھا آب شن ہے ایمیسی ٹائم ستارٹ ہوتا ہے تمہارا آب ایک چل پیجن آب میل گمیت بید ایک واش آب جل ان مونو تروپا بائی پہلا آب شن نیواش چین دوسرا آب شن استراس برجل تیسرا آب شن سلیدین نیسٹ آب شن ایمیسی ٹائم ستارٹ ہوتا ہے تمہارا ایمیسی ٹائم ستارٹ ہوتا ہے تمہارا آپ تو ایک چل پیجن آب میل گمیت بید ایک واش آب جل ان مونو تروپا بائی اینسر اس کا صحیح ہے اس ستارٹ برجل نے سب سے پہلے دیکھا تھا مطلب میل گمیت اور ایک کا جب فیوجن ہوتا ہے مونو تروپا میں اس کو کس نے دیکھا تھا اس ستارٹ برجل نے دیکھا تھا کوشن نمبر بہت ایمپورٹنٹ 23 دیکھا جائے کوشن نمبر 23 ڈبل پرٹیلائزیشن یہ دیا گیا ہے ڈبل پرٹیلائزیشن سب سے پہلے دیکھا ہوسک پہلے گے سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا دیکھا ہوسک پہلے گیشنありがとう سب سے پہلے گیشن ریپورٹ کیا تھا دیکھا دیکھا ABOUT Нیواش شین ان بائنی واشچن ان پہلا اپسان دیا ہے پروٹو لیکہ دوسرا اپسان دیا گیا ہے پہلا اپسان پروٹو لیکہ دوسرا اپسان فریٹی لیہ فریٹی لیہ تیسا اپسان ہے مونو ٹروپا مونو ٹروپا اور چوتھا اپسان ہے نن کوششن دیکھے کیا کرے ڈبل فرٹلائشن واش فرسٹ ریپورٹیڈ بائی نیواشچین ان ڈبل فرٹلائشن کی فرسٹ ٹائم ڈسکوری نیواشچین نے کس میں کیا تھا پہلا اپسان دیا گیا ہے فروٹو لیہ دیو سا اپسان پہلا اپسان پروٹو لیہ دیو سا اپسان فریٹی لیہ دیا نیسٹ مونو ٹروپا نیسٹ نن ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے تمہارا اب ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے تمہارا اب تو آئنسر اس کا صحیح کیا ہے فریٹی لیہ صحیح ڈبل فرٹلائشن کو کس میں دیکھا تھا فریٹی لیہ میں دیکھا تھا تو کنفیوز مت ہونا کوششن کئی بار آتا ہے ایک بات اور بتا دیں ڈبل فرٹلائشن ہوتا کیا ہے دیکھا جائے کیا ہوتا ہے پولین ٹیوب جو اویول کے اندر انٹر کرتی ہے اس میں دو میل گمیٹ ہوتے ہیں اور اویول کے اندر جو ایمبریو سیک ہوتا ہے ایک ایک سل ہوتی ہے دو سینرجٹ ہوتی ہیں تین پولین انٹی پوڈل سل ہوتی ہیں اور سینٹر میں دو پولر نیوکلیا ہی ہوتے ہیں تو ایک میل گمیٹ ایک کو فیوز کرتا ہے ایک میل گمیٹ ایک کو فیوز کرتا ہے جیسے کیا کہتے ہیں سین گمی کہتے ہیں اور دوسرا میل گمیٹ دو پولر نیوکلیا ہی کو فیوز کرتا ہے جیسے تھری انوالی اس ٹیکچر بن جاتی ہے تو یہاں پر فرٹلائشن دو بار ہو رہا ہے اسی لیے سے کیا کہتے ہیں ڈبل فرٹلائشن کہتے ہیں اور ڈبل فرٹلائشن کا پائے جانا انجیو سپرمک پلانٹ کا اسپیسپک کریکٹر ہوتا ہے ایک بات اور تمہیں یہاں پر یاد رکھنا ہے انجیو سپرم میں ڈبل فرٹلائشن کا پائے جانا کریکٹریسٹک فیچر ہے تو جائیگوٹ جب میں ایک میل گمیٹ ایک کو فیوز کرتا ہے ڈبل فرٹلائشن جائیگوٹ بنتی ہے جائیگوٹ سے پھر آگے چل کر کے نیا پلانٹ بنتا ہے دوسرا میل گمیٹ جو دو پولر نیوکلائی کو فیوز کرتا ہے جیسے تھری انوالی اس ٹیکچر بنتی ہے جسے انڈو سپرم کرتے ہیں اور انڈو سپرم ڈبلپنگ ایمریوں کو نیوٹرینٹس پروائیٹ کرتا ہے بہت بار پی امٹی میں کوشن پوچھا گیا ہے کہ انڈو سپرم میں انڈو سپرم کا فارمیشن کب ہوتا ہے تو انڈو سپرم میں انڈو سپرم کا نرمار فرٹلائشن کے بعد ہوتا ہے اور یہ ٹرپلائیڈ ہوتا ہے تھری انوالی اس ٹیکچر ہوتی ہے لیکن جمنو سپرم کی بات کی جائے تو جمنو سپرم میں انڈو سپرم ہپلائیڈ ہوتا ہے اور فرٹلائیزیشن کے پہلے بنتا ہے یہ دونوں باتیں میں نے روک کر کے کوششن تم کو بتائی ہیں اس کا مطلب یہ کوششن بہت امپورٹنٹ ہے اگلا کوششن دیکھا جائے کوششن نمبر 24 کوششن نمبر 24 دیکھا جائے 24 ہے سائیملٹینیس ٹائپ آف سائیٹوکائننسس یہ دیا گیا ہے سائیملٹینیس سائیملٹینیس ٹائپ آف سائیٹوکائننسس 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 میکروسپور مدرسل میکرو میکروسپور مدرسل میکروسپور مدرسل in dicot in dicot plant in dicot plant leads leads پہلا option ہے isobilateral tetrad isobilateral isobilateral tetrad دوسرا option ہے tetrahedral tetrad یہ ہے tetrahedral hetral tetrad اور تیسرا option دیا گیا ہے linear tetrad اور چوتھا option دیا گیا ہے نن تو اب کوششن دیکھیں میں نے کیا بتایا ہے simultaneous type of cytokinesis in micro spore mother cell in dicot plant leads isobilateral tetrad tetrahedral tetrad linear tetrad اور nest ہے نن تو اس کا answer سہی بتائیے time start tetrahedral tetrad ہوتا ہے تو سہی انسر کیا ہے tetrahedral tetrad ہے اور یہی پر اگر اس کوششن منوکارڈ کے لیے پوچھا جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے آئیسو بائیلیٹرل tetrad ہوتا ہے منوکارڈ کے لیے آئیسو بائیلیٹرل tetrad ہوگا اور ڈائی کارڈ کے لیے tetrahedral tetrad ہوگا یہ باتیں تمہیں یاد رکھنی ہوں گی next question دیکھا جائیں بہت important very very important جتنا کو اتنا important ہم تھوڑا white boards آپ کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں اور یہ question 2000 2017 2018 دونوں میں question پوچھا گیا ہے تو کسی بھی روپ میں اس question 2019 اور 20 میں نہیں آیا ہے تو یہ جو بتانے جا رہے ہیں question کسی بھی روپ میں آپ حلقے سے مت دینا کبھی بھی یہ question چار نمبر تم کو دلا سکتا ہے تو دیکھا جائے میں کیا بتانے والا ہوں یہ question کبھی بھی تم کو چار نمبر دلا سکتا ہے تو دیکھا جائیں یہ question کیا question ہے بہت important question pollen grains یہ دیا گیا ہے question نمبر 25 یہ دیا گیا ہے pollen grain pollen grains are preserved are preserved for long period long period in fossils in fossils due to due to پہلا آپ شمد یا گیا ہے cellulose cellulose دوسра آپ شمد یا گیا سپورو پولین سپورو پولین سپورو پولین تیسہ آپ سن دیا گیا ہے کریٹینویٹ کریٹینویٹ اور چوتھا آپ سن دیا گیا ہے یو بیس باڈیز چوتھا آپ سن ہے یو بیس باڈیز یو بیس باڈیز تو دیکھا دیکھا جائے کیا اس کا ہوگا آنسر بتانا ہے صحیح سی بتانا ہے پولین گرین سار پریزر فار لانگ پیریٹ ان فارسلز ڈو ٹو پولین گرین تو ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تو اپ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا جواب آتا ہے سہی تو اس کا جواب کیا ہے سپورو پولین کوششن نمبر ٹونٹی فائیو کا سپورو پولین صحیح جواب ہے دیکھا جائے کیا ہوتا ہے پولین گرین دھو لیئر سے بنے ہوتے ہیں باہر اندر کی لیئر انٹائن باہر کی لیئر ایک جائن اور ایک جائن اسپورو پولین کی بنی ہوتی ہے اور اسپورو پولین جو ہوتا ہے نیچر کا سب سے ہائیڈیس سمسٹنس ہوتا ہے تو کبھی بھی کوششن پوچھا جائے کہ نیچر کا سب سے ریجسٹنس سمسٹنس کون سا ہوتا ہے اسپورو پولین ہوتا ہے نہ تو اسپر ایسیڈ کا ایفیکٹ پڑتا ہے نہیں اس کے اوپر بیس کا ایفیکٹ پڑتا ہے مطلب کسی بھی چیز سے نس نہیں ہوتا ہے اس نے پولنگینز جمین کے اندر پریجر روپ سے کافی سمیں تک پڑے رہتے ہیں اور یہ ڈسٹروائیڈ نہیں ہوتے ہیں تو اسپورو پولنگ ایک ایسا سمسٹنس ہے جو ہائیری ریجسٹنس ہوتا ہے اگنس ایسٹ اینڈ ایلکلی مطلب ایسٹ اور ایلکلی کسی کا اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے اگلی بات دیکھا جائے اگر تم سے پوچھا جائے تو آج اتنا رکھتے ہیں اس کے بعد کل اگلی کلاس میں پھر نئے کوششن کرائیں گے تو چینل کو لائک کر لیجے سبکرائب کر لیجے ویل آئیکن پریس کر لیجے اور جیسا کی میں بار بار بتاتا ہوں اور کہتا ہوں اور اس چیز کو تمہیں عمل بھی کرنا چاہیے کہ چیلنجر سریز کو اپنے گروپ پہ سیئر کر لیں اور ادھیک سے ادھیک جتنا زیادہ کراؤڈ ہوگا اتنے زیادہ چیلنجر سریز کمٹیٹیو کمٹیٹیو بن کر کے اوپرے گی اور تب ججھارو پنایے گا کہ اس کا صحیح انسر ہو گیا میرا کیوں نے غلط ہو گیا جب کمٹیشن اندر سے جاگ جائے گا تو ڈاکٹر بننے کی ایک بھوک اندر سے کریئٹ ہو جائے گی اور تب دنیا کی کوئی بھی طاقت تم کو ڈاکٹر بننے سے نہیں روک سکتی ہے تو اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے دوستوں کو بتائیے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیے اپنے گروپ کے میمبرز کو بتائیے جس سے یہ چیلنجر سریز ایک کمٹیٹو بن جائے اور جتنا زیادہ کمٹیٹو بن جائے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو اور سپنا پورا ہوگا میرا اور بار بار ایک بات میں کہہ رہا ہوں یہ چیلنجر سریز کا سپنا میرا تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک آپ لوگ اس چیلنجر سریز کے بارے میں نہیں سوچیں گے تب تک اوکے بیسٹا پلک آج اتنا پھر اگلی کلاس میں